السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کا نیا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں بلوگ یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں آج عبدالباسی صاحب نے ماری دعوت کی ہے دعوت ایسی کی ہے کہ وہاں جا کے ہم خود ہی جونسانہ ککنگ شکنگ کا سینہ آن کریں گے اور پھر جو بھی ہوگا وہاں پہ آپ کو جا کے دکھائیں گے پھلال بوئیز آگئے ہیں بوئیز کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون کو نائم سے بھی ملنے ہیں ہاں جی اور اگلی ہماری آج کی سواری یہ ہے ہم آگے سے جا گے تو سیف شہزاد مغل کو پک کریں گے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہلات بوئیز کے ابھی ہم جب جائیں گے تو اور ہمارے کیا ہلات ہو جائیں گے آپ کے سامنے چلو جی ملک صاحب ابھی ہم یہاں سے ایک بائک پہ تین بابا جی پنڈی یہے پھر اس کے بعد تو سیف بائی کے ساتھ جائیں گے تو سیف بائی کے ساتھ آگے پھر دو بائیک ہو جائیں گے پھر ہم آگے اپنی منزل کی طرف بڑھیں گے رائیڈر کو پک کرنے کے لیے آئے ہیں تو سیف بائی کو اور تو سیف بائی کی ایک سکیوٹی ہمیں مل گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سکیوٹی ہائی سکیوٹی چیکنگ ہے بھائی جان تو سیف شہزاد مغل صاحب کو بلا دیجئے یہ ہمارے چھوٹے سیکس پائی ہیں ان کو ہم نے کہا دی اب یہ تو سیف بائی آئیں گے اور ہم یہاں سے آگے نکل جائیں گے یہ تو سیف بائی اب ہم آسا ریڈی ہیں اور ان کی چھوٹی دنیا ان کو جنسانہ وہ جانے کا موقع نہیں دے رہی یہ دیکھیں تیارہ ہمارا آ چکا ہے ہم یہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں سیف بائی کے ساتھ ہم ہونڈا وانٹ پائیف کی رائیڈ پہ جاتے ہوئے اپنی پنڈی کی سونی سونی کلیوں سے اپنا سفر تیار کرتے ہوئے ہم اپنی منزل کی طرف پہنچیں گے آج صاحب کی طرف انہوں نے رستے میں ناکہ لگایا ہوا البتہ ہم نے ان کو کروس گائے لیا اور ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ اور دس سے پندرہ منٹوں تا کمارا یہ سفر مقمل ہو جائے گا نہیں پانچ سی منٹوں تاک انشاءاللہ موسیقی 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 سی女سی موسیقی چکل لینے کیلئی تیاریاں ہو رہی ہیں ہاں جی میں بہت یہ آئے ہاں جی صاحب ہمی ڈائی ڈائی سین تو چکن کڑائی تیار ہوگی بتاتے ہیں کیسے ہوگی اور کتنی دیر میں ہوگی اور پھر ہم شم کر کے کھائیں گے دکھاتے ہیں نا آج ہے جی چکن آنے کے بعد چکن کے ساتھ دھولنے کے بعد دیکھیں تو سیر بھائی نے کڑائی میں اس کو ڈال دی ہے پہلے اس کو کڑائی میں پکائیں گے سپرائے ہوگا پھر اس کے بعد ہم نے یہ چیزیں کٹ دی ہیں تماتر اس میں جائیں گے پیاز اس میں جائے گے اور یہ جائے گی ہری مرچیں اوپر سے بعد میں لیمن چھٹے گے سلا جو آئے ویباد میں بنائیں گے اور انشاءاللہ پھر جو اگلال کیوں ہوتا آپ کو بتاتے ہیں نمک آنے کے ساتھ دیکھیں تو سیر بھائی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کا بھی سین دون کی ہے اور جس کو طور پر ہی چاہدے ہیں دیکھیں اوپر بھی لیٹ ہے تو سیر بھائی کی توپی سے مائچ کر رہے ہیں مرکم میں بھی لیٹ ہے اوپی دوکای میں دے لگائیں گے کوئی دی لگائیں گے یہ کوئی نہیں رہتا جا وہ بھی لیٹ ہے یہ دیکھیں یہ تو ان نے چلا کی دکھایا ہے نہیں یہ کوئی نہیں چلایا ہوئے 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 تو یہ دیکھیں ایسا کو بچکیاں یہ بہت ہے ان میں بہت ساری ہیں ابھی ہماراہ آئے گئے پوری وائبز آتی ہیں جی ہاں یہ دیکھو نا ایسا آپ نے ہر جگہ کا روش اللہ دالتا ہے بائیکی لئے نہیں بائیکی لئے ملک 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 اور اب ہم جونسا اس کو سین آن کرنے لگے ہیں بوئیس کے ساتھ ایسی کہ آپ کو کسی ہوتل میں بھی نہیں ملے گی بلکل نہیں ملے گی جی اور ایسی محبت بھی نہیں ملے گی آئے 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 اوکے جی الحمدللہ جی آئی صاحب نے بہت زبادہ سکانہ اکھلایا ہمیں آئی صاحب تینکیو سو مج جی آئی میں کہتو اوکے سین ہو گیا سیف شہداد مغل صاحب نے امیر جن صاحب جوکڑائی بنا کے کھلائی تھی میں کہا تو انت ہو گیا اور یہ باقی بوئیس جو سازو سمال لے کر آئے ہیں مثلا روٹیاں وغیرہ یوں نو نا یہ نکو ٹھیک ہے اور یہ بڑا حسن یہ اس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھایا اور میں نے بھی مثلا ساروں کی پارٹسپیشن سے بہت زبردہ علی بھائی نے جو کٹن کی ہے جو صلاحات بنایا ویڈیو بڑھنے پیئے سوچھتے نہ پکڑو نہ انہا کے بتا اوہ سوری تو الحمدللہ آج کا سین بہت عالی ہو گیا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے بائی تو رائے دیگی تاریو